بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی فرینڈجپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالین کی طرف سے بھی ہم دوا گوا ہے کہ ان کو اللہ تعالی جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جھگڑا نہ مار دھار سب سے کرتی تھی پیار سانہر سائیوال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اسادزہ مقتولہ کو یاد کر کے غمگین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی سانہر سائیوال پر بنائے گئی جی آئیٹی نے کام تیز کر دیا واقعی سے جڑے مزید شواہد اکٹھے کیے دہشتگرد قرار دیے جانے والے زیشان کے حوالے سے مزید تفصیلات کی کھوچ لگانا شروع کر دی گئی زیشان کے سابق قرائداروں کے بیان بھی کلم بند کیے جائیں گے سی ٹی ٹی کے اہل کاروں کے بیان بھی دوبارہ لیے جائیں گے ایک تو اتحاویوں سے کمزور تعلقات اوپر سے سانہہ سائیوال پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت مشکلات کا شکار سات روز میں تحریک انصاف کی سبائی پالیمانی پارٹی کا اجلاس دوسری مرتبہ تلق اجلاس میں تحاویوں سے تعلقات اور سانہہ سائیوال کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر مشابرت ہوگی وزیرالہ پنجاب صدارت کریں گے عوام قطر سے واپسی کا انتظار کریں سانہہ سائیوال کے ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے کی وزیر آسم عمران خان نے یقین دہانی کرا دی عوام کا رد عمل اور دکھ سمجھ سکتا ہوں پنجاب پولیس کے تمام دھانچے میں اصلاحات کے اشت ضرورت ہے پولیس میں فوری اصلاحات کی ہدایت بھی کروں گا وزیر آسم کا ٹویٹ سانہہ سائیوال نے ہر پاکستانی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا واقعی کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جیائیتی کی رپورٹ کے بعد ہی حتمی رائے قائم کی جا سکے گی سابق وزیر داخلہ آسان اقبال کی ہائی کورٹ میں کتاب میلے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹی آئے کو کسی سے نہیں اپنی نا اہلی سے خطرہ ہے یہاں پر حکومتوں کو توڑا جاتا ہے ہم نے انتشار سے ملک کو بچانے کے لیے دھاندی والے انتخابات کو قبول کیا ساہیوال واقعی کے خیالہ وقلہ بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں جی پیو چوک میں شدید احتجاد سی ٹی ڈی کے خیالہ فنارے بازی پنجاب بار کانسل کی بھی ہڑتال وقلہ احتجاد دن ماہ تحت عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کے اسلامیک سنٹر میں فیصل آریٹوریم تک احتجاد جی ریلی حکومت عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی مظاہری گوونر پنجاب چوہدری محمد سرور سے سبائی وزراء میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر اختر ملک کی ملاقات سبائی وزراء نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اور بجلی کے پیداواری منصوموں کے حوالے سے گوونر پنجاب کو آگاہ کیا سانحہ ساہیوال پر بھی گفتگو ذمہ داران کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا گوونر چوہدری محمد سرور سانحہ مورل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا سابق وزراء قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کے طلبی جی آئی ٹی کے عراقین کیمپ آفس میں انتظار کرتے رہے رانہ سناؤلہ پیش نہیں ہوئے فردہ جم لگ چکی پنجاب حکومت نے سیاس انتقام کے لیے جی آئی ٹی بنائی کوئی قانونی حیثت نہیں ہے رانہ سناؤلہ کی گفتگو وفاقی وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کا ویرچول یونیورسٹی رائی وینڈ کا دورہ پاکستان کی سوٹ ٹوئر کی برامدات ایک ارب ڈالر کے قریب ہیں پاکستانی طلبہ کو عالمی میار کی تعلیم فراہم کریں گے وفاقی وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو سینئر وزیر کی لاہور سمیت صوبے کے چھے بڑے شہروں میں ویس ٹوئی انرجی منصوبے شروع کرنی کی ہدایات کوڑا کرکٹ سے بچلی بنے گی منصوبے آئندہ ایک سال میں مکمل کیے جائیں گے سینئر وزیر علیم خان ماضی کی حکومت نے عوام کی بنیادی ضروریات کا خیال نہیں رکھا زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹ پر دی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے وزیر مملکت حمادہ زہر سبزہ زہر میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا میکٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے احساس میں تقریب سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایو نے پوزیشن ہولڈرز کو انعماد سے نوازا پنجاب میں پہلی مرتبہ تعلیم پالیسی متعارف کروائی چاہ رہی ہے سبائی وزیر راجہ یاسر حمایو پہر آئی کورٹ میں کتاب میلہ سچ گیا چیف جسٹس آئی کورٹ سردار محمد شمین نے افتتاح کیا جسٹس مامون رشید جسٹس آئیشہ ملک جسٹس شہرام سرور چادری سمیت دیگر ججز اور مطلع کے شرکت کتاب میلے سے قانون سے جڑے افراد کو فائدہ ہوگا جسٹس سردار محمد شمین کی گفتگو پنجاب اسمبلی کا آج پھر اجلاس سانہے ساہیوال پروپوزیشن کی جانب سے حکومت پر کڑے وار کیے جانے کا امکان سانہے ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے نون لکھ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی وہاں کیے کی شدید الفاظ میں مزمت واسا میں سینئر سکیل کی سیٹس پر جونئر افسران کی تائناتی افسران کی فرستے طلب ڈیریکٹر ایگمن واسا کو مراسلہ جاری وی سی واسا شیخ انتیاز نے پچیس جنوری تک تفصیلات طلب کر لی شہر میں پولیو موہم شروع ڈی سی سوہلہ سعید نے میا منشی ہسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو موہم کا افتداء کیا پانچ ہزار ٹی میں اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پہلائیں گی ڈی سی کی ایسیسن کمیشنرز کو ٹیموں کی کارکرگی چک کرنے کی ہدایت لاہوری ایب سپیڈو بس پر سفر کر سکتے ہیں حکومت نے کارڈ کی شرط ختم کر دی کارڈ ہولڈر پندرہ اور بغیر کارڈ کے بیس روپے میں سفر ہو سکے گا میر لاہور نے میٹرپولیٹن ملازمین کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت جاری کر دی پینشن برانچ اور دیگر شعبوں کے ملازمین کو آوان کے خدمت کو اہمیت دینے چاہیے مبشر جاوید کی میٹرپولیٹن ایڈمینسٹریٹیف سٹاہ شہر میں ڈاکووں اور چوروں کا راج شادرہ میں دن دہارے ڈکیتی ڈاکووں نے لوٹ مار کے دوران شہری پر پارنگ کر دی ڈیوٹی وارڈن نے ڈاکووں سے شہری کی بارہ لاکھ کی رقم لی بچائی اور جان بھی تھانا فیکٹریریا میں چور گھر سے چار لاکھ روپے نقلی اور پانچ تولے سونا لے گئے سولہ سالہ گھریلو ملاسمہ کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا اور لاش نالے میں پھینک دی گئی اسما کو سر اور چھاتی پر تشدد کیا گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ان کے شاہر ایک باول ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک گھر کی مالکن کو حراسک ملیا اور کہیں رم جھم تو کہیں بارش موسلادھار شہر میں وقفے وقفے سے بارش برس رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہواو نے سردی کی شددد بڑھا دی ہے آئندہ چاوڑیس گھنٹے موسم جون کا تو رہنے کا امکام